ایسی جگہ پر بائیک چلانا ہر بائیکر کا ایک خواب ہوتا ہے اور اگر آپ یہ خواب پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر جون جولائے میں ایک بار ضرور آئیے اور اگر آپ باہر ہیں عرب کنٹریز میں ہیں یورپ میں ہیں اسٹریلیا یو ایس اے میں ہیں یہاں پر آ نہیں سکتے تو آپ کا یہ خواب آج میں پورا کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اسلام علیکم جی میرا نام بیہیہ خان ہے اور ہوارا گردوں کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں کہاں موجود ہوں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جنت نظیر جیسا علاقہ ہے اور یہ کون سا علاقہ ہے تو اس کے لئے آپ کو سٹوری تلٹی نائن اور فورٹی دیکھنے پڑے گی اور اگر آپ نے سٹوری تلٹی نائن اور فورٹی دیکھی ہے تو آج میں اپنا مشن ایمپوسیبل شروع کرنے والا ہوں اور میرا مشن ایمپوسیبل اس پل سے شروع ہوتا ہے یہ راستہ جاتا ہے سیدھا اس پہاڑ کی پیچھے ایک اور پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک اور پہاڑ ہے اور وہاں پر ٹاپ ہے گاؤں والوں نے مجھے بتایا کہ اس ٹاپ سے آگے راستہ بند ہے آپ منی مرگ نہیں جا سکتے لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میں کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح میں اس راستے سے منی مرگ پہنچ سکو یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پیچھے کیل شاردہ یہ علاقے ہیں آج تک کوئی بھی اس راستے سے منی مرگ نہیں گیا ہے لیکن میں کوشش کروں گا اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے واپس آ جاؤں گا لیکن میں اپنا کوشش کروں گا کہ میں کسی طرح اس راستے سے منی مرگ پہنچ سکو تو چلیئے میرے ساتھ یار اس علاقے کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا رات میں نے یہاں پر یہ جو سامنے درخت دیکھ رہے ہیں یہاں پر گزاری اور ابھی میں یہاں سے آگے نکلنے والا ہوں مجھے اپنے آپ پر تو پورا کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن بائیک کی اوپر مجھے ٹرسٹ نہیں ہے ایک تو اس کی انجن کی آواز مکمل بدل گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ سیلنسر کا آواز ہے ٹائمنگ چینج کی آواز ہے راڈ کی آواز ہے لیکن جو بھی ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے انجن میں اور خطرنا قسم کا سونڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سخر اللہ حاضر ما کننا لہو مکردین و انہا اللہ ربنا لمن کلیبون یا اللہ مارے فضل فرم کلچ پلیٹ بلکل کام نہیں کر رہے ایسے ہی تھوڑ سی چڑھائی آتی ہے بائک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس میں بائک کا کوئی قصور نہیں ہے یقین کرے میں اس بائک کے ساتھ جو کر رہا ہوں وہ بلکل غلط ہے اس کیا کروں اپنے عادتوں سے مجبور ہوں بس حالانکہ یہ جو راستہ ہے یہ ٹریل بائک کیلئے ہے اس بائک کیلئے نہیں ہے مارخور مرگیا یار مارخور نیئے یہ مارخور کا کزن ہے بکری ہے لیکن بیچارے کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے چل نہیں سکتی بس اکیلے ہو گئی ہیں تھوڑے سی کمزور کیا ہوئی کہ بس اپنے جن نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا زندگی میں انسان بھی ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا غریب ہو جائے تھوڑا سا کمزور ہو جائے رشتہ دار اس کو چھوڑ دیتے ہیں رشتہ ہی ختم کرتے ہیں اچھا جی تو اس علاقی کا نام ہے ماموداس اور خوبصورتی میں یہ یہاں کا نمبر ون علاقہ ہے تو ماموداس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب اور ابھی ہم بہت آگے جائیں گے کافی آگے جائیں گے وہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ٹاپ ہے اس ٹاپ کو کراس کریں گے تو گاؤں والوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ٹاپ تک راستہ ٹھیک ہے لیکن ٹاپ کے بعد جو ہے راستہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پر حالات خراب ہے بلکہ بند ہے راستہ مکمل لینڈ سلائڈنگ ہو چکی ہے اور بند ہے یہ راستہ مزا گیا یار مزا گیا یہاں کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے ہرام سے یہ میں اپنے آپ کو وارننگ دیتا ہوں کیونکہ کبھی کبھار جذبات میں آ کے نا میں تھوڑا سا ادھر ادھر نکل جاتا ہوں اور یہاں سے اگر گر گئے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا ابھی سپٹمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور یہاں پر خوبصورتی کا یہ حال ہے تو آپ جسٹ امیجن کیجئے کہ یہاں پر اگر آپ جون جولائی میں آتے ہیں یہاں پر ہر طرف پھر پول ہوتے ہیں ابھی تو جانوروں نے پول وغیرہ گاس وغیرہ سب کچھ کھا لیا ہے جب آپ جون جولائی میں آئیں گے نا تو اس علاقے کے اصل خوبصورتی آپ کو ملے گی اگرچہ اب بھی بہت خوبصورت ہے آپ نے میرے گولین والے ویڈیو دیکھی ہے یہ علاقہ اس علاقے سے ملتا جلتا ہے اگر آپ نے میرے گولین والے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ میرے دوسری چینل پر ہے اور اس کا پارٹ ون بھی دیکھنا ہے اور پارٹ ٹو بھی دیکھ لیجئے تو یہ علاقہ اس علاقے کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایسی میڈوز تک پہنچنے کے لئے کم سے کم تین تین چار چار دن ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے پیدل چلنا پڑتا ہے لیکن شاید چمالی علاقہ جات میں یہ پہلا علاقہ ہے جس میں اتنی بڑی بڑی میڈوز ہے اور اس میں میں بائک چلا رہا ہوں واو وا جی واو واو کیا بات ہے جناب یہ بات ہے جتنی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے راستہ اتنا خراب ہوتا جا رہا یا اللہ خیر آچھا جی تو اب اصل امتحان شروع ہونے والا ہے اتنا مجھے اندازہ ہے کہ انشاءاللہ میں یہاں سے گزر سکوں گا کیونکہ اس سے مشکل مشکل راستے میں نے کراس کی ہے لیکن اس ٹائم میرے پاس سیونٹی تھا سیونٹی جو بائک ہوتا ہے وہ بہت ہلکا ہوتا ہے اس کا وزن اتنا نہیں ہوتا وہ آرام سے آپ چلا سکتے ہیں ایسے علاقوں میں لیکن یہ جو بائک ہے بہت باری ہے سیونٹی سے اور پاور بھی نہیں ہے اس میں میں نے جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو کہا کہ کلچ پلٹ بھی کمزور ہے اور انجن میں بھی آواز ہے تو جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں پہنچ جاؤں گا لیکن جب میں بائک کو دیکھتا ہوں تو پھر میرے حمد جواب دے جاتی ہے اور اس پہاڑ کی پیچھیں منی مر گئے بس یہ لاس بانڈری ہے اس طرف کشمیر ہے آکیل شاردہ اور اس طرف جو ہے منی مر گئے یہاں پر تو راستہ مکمل ختم ہو گیا یار میں ایسا کرتا ہوں بائک چھوڑتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا پیدل چلتا ہوں راستہ دیکھتا ہوں کیا کہ کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے ہلو جی کیا حال ہے دودھ مل جائے گا دودھ چائے بنانے کے لیے یہاں پر یہ پیلوان یاک صاحب ہے اگر یہ تھوڑا سا پش لگائے ہمیں تو ہم آرام سے جا سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں گور رہا ہے لیکن کوئی ہلپ نہیں کر رہا ہٹو مدد تو نہیں کر دے کم سے کم راستہ تو دے دو چلو جی اگر میں یہاں سے گزر گیا نا تو میں پاکستان کا پہلا موٹو ویلوگر ہوں گا جو منیمر کے سرستے سے جائے گا اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سی اپنی تعریف کرتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ نہیں کرتے ہیں میں اپنی تعریف خود کرتا ہوں میں پاکستان کا پہلا موٹو ویلوگر ہوں موٹو ویلوگنگ پاکستان میں میں نے متعارف کروائی ہے وہ الگ بات ہے کہ کنسسٹنسی کے نام کی ایک چیز ہوتی ہے وہ میرے اندر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اتنے کم ویڈیوز پر اتنا پیار دیا اس کے لیے میں آپ کا شکر گزارو ابھی تھوڑا سا یہ جگہ رہ گیا ہے تھوڑا سا اور ابھی میں یہ بھی سوچ رہا ہوں اگر میں فیل ہو گیا اور وہاں سے واپس آ گیا تو پھر واپس میں کیسے ہوں گا کیونکہ واپس آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اترائی ہے اور پتریلہ علاقہ ہے پھر بائک پہ سلتی ہے بھائی صاحب میں فیل ہو گیا یہاں کی جو بکر وال ہیں انہوں نے مجیبت آیا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے وہ جو ٹینٹ لگا ہوا ہے وہ بکر والوں کا ہے لیکن میں پھر بھی الحمدللہ حمد کی میں نے یہاں تک آ گیا یہ رست آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن مزید بائک کہتا ہے کہ بائی نہیں ابھی تک تمہیں اس کو پیدل چلا رہا تھا لیکن ابھی یہ پیدل بھی نہیں جا رہا شاید انجن گرم ہو گیا ہے پتہ نہیں جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن وہ بائی کے جو پاور ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہاں پر ہار مان لی اور میں اب یہاں سے واپسی کروں گا واپس جاؤں گا اسی رستے سے اور جنابی والا اس کو کہتے ہیں آخری اور میں آخری بال پر آؤٹ ہو جانا اور جنابی والا اس کو کہتے ہیں آخری میچ میں آخری بال پر میچ ہار جانا تو یہ میشن میں ہار چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہاڑ کی پیچھے منی مرگ ہے اس پہاڑ کی پیچھے کشمیر ہے یہ میری واپسی کا راستہ ہے اور ابھی دوسروں کی کامیٹھانگ اڑانے والا کوئی بندہ یہ کمنٹ کرے گا کہ بھائی جب آپ کو پتا تھا کہ یہ راستہ بند ہے یہ راستہ خراب ہے تو آپ کو ہیرو پنتی دکھانے کی کیا ضرورت تھی آپ منی مرگ اسی راستے سے جاتے ہیں جہاں سے پوری دنیا جاتی ہے تو دیکھو میرے بھائی بات ایسی ہے کہ اس پہاڑ کی پیچھے منی مرگ ہے اس راستے سے میں آدھا گھنٹے میں منی مرگ پہنچ سکتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہاں پر آیا تو الحمدللہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے مجھے یہاں پر ایک پرندہ ملا اور اتنا خوبصورت پرندہ اس کا جو سر ہے وہ سفید اس طرح کی سفید لکیر تھی اس میں اور جو کمر ہے وہ بالکل کالا بلیک چمکدار اور اس کی جو پر ہے اور دم ہے وہ ایک دم سرخ مطلب زبردست قسم کا پرندہ تھا اور وہ میں نے دیکھا یہاں پر میں نے مارموٹ دیکھے یہاں پر میں نے یہ خوبصورت ماحول دیکھا تو تکلیف تو ہوئی ظاہر سی بات ہے لیکن اسی کو ایڈوینچر کہتا ہے میرے بھائی اب میں یہاں سے واپس جاؤں گا تیرہ گھنٹے کا سفر ہے چلم چوکی پہنچوں گا اور وہاں سے پھر میں انشاءاللہ منی مرگ کے اندر داخل ہوگا تو بہت شکریہ تانکی میرے بھائی کہ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا اور آپ نے ابھی تک میرا ساتھ دیا سٹوری فورٹی ون یہاں پر ختم ہوتی ہے بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ منی مرگ میں اور تب تک کے لئے خدا حافظ